سلاح کوئی دے ہاتھ اچھے نہ رہے دری بارہ رجب کو امام بارگاہ شاہ کازمین میں یشر زہور امیر المومنین علی بن عبی طالب علیہ السلام ہوگا پندرہ رجب کو شادت سیدہ زینب صلوات اللہ علیہہ کے سلسلے میں سلانہ مجلس سزا بشارت علی نقوی کے ذریعہ تمام گاؤں مسلم لیگ جاگیر فاطمہ ظہرہ سلام علیہہ کالاختہ ایمور پہ ملک کے نامور علماء ذاترین کتاب کریں یہ لی ایف سوزوکی گاڑی ہے دوست چھبی سولہ یہ غلط پارک ہوئی ہے لوگوں کو دکت ہے یہ اٹائیں ایل ایف چھبی سولہ سوزوکی گاڑی سولہ تاریخ کو جاگیر شزادہ علیہ السگر سولہ اپریل مجلس اعزاء جشن شد ظہور مصومین علیہ السلام ناہید عباس جاگ اور شفقت رضا شفقت عرشت جاگ علیہ السکری خطاب کریں گے جاگیر شزادہ علیہ السگر منامہ ٹرینک سینٹر سترہ اپریل کو امام بارگاہ جاگیر شزادہ علیہ السلام بیدیا روڈ لاہور کینٹ میں علامہ ترباس اور ناصر علیہ السینی سترہ اپریل صبح گیرہ بجے مجلس اعزاء شروع ہوگی آٹھ مئے کو امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کی شہادت کے سلسلہ میں مجلس اعزاء تیس رجب آٹھ مئی امام بارگاہ بابِ آلِ محمد باٹا پر میں زاکر غلامباد شادیوال اقبال حسین حیدری اور دیگر علماء زاکرین خطاب کریں گے چھ شابان کو شزادہِ قاسم کا جشن ہوگا بی بی پاک دامن ہر میں متاہر میں بی بی پاک دامن سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں شیخ اخلاق حسین کے زیرے تمام اور وہاں پہ مہندی اور سارے جشن کی تمام رسومات جو ہیں وہ ادا کی جاتی ہے میں شک ترہ اس دفعہ بھی شایانِ شان چھ شابان کو وہاں اور سات شابان کو اسی مقام پر شزادہِ قاسم کا جشن ہوگا ظہور کا اور اس کی ماں کے ارمان جو ہیں وہ سید لکھالی بخاری مکمل شگنوں کے ساتھ ان کے ولیمے کا یہاں پہ بہترین جشن کا تمام لنگر نظر و نیاز کا ہوگا بارہ رجب کو امیر المومنین کا جشن شفقت محسن قاسمی صاحب شاہِ قاسمین میں پڑھیں گے استدا کر رہا ہوں جنابے شفقت محسن قاسمی صاحب سے باباِ زاکری اور باباِ قصیدہ خانی درویش بزرگ سید فقر بھی فقیری بھی اور اپنے گھر کی بات بھی بابا سید شفقت محسن قاسمی صاحب ان کے بعد حرف آخر کی حیثیت سے نہید عباس جگت شیب لائیں گے اور پھر یہ انعامات آپ جو دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی ان کی قرآن اندازی ہوگی یہ یہاں کے انعام ہے وہاں کے انعام جنابِ زہرہ آپ کو دے اللہ تعالی اسے اب جنگی اللہ الاسکلivan اللہ اللہ اب لائی اسے اب اللہ اللہ صquiera اللہ صöll Sang م اللہ اسے اب چکے موسیقی موزد حضرات اجازت دیں بسم اللہ بسم اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم عوض باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے انتہائی محترم موظم محتشم جنہیں روشن چہرے میرے سامنے تشریف فرماؤ بالخصوص میں دیکھ رہا کہ اس اجتماع عظیم دے وچ میرے سامنے میرے ملک دے میری قوم دے دی وقار اور عزت یعنی میری براد ہے بذرگاں تو ہوں سفید ریچ سفید بالا ملی شخصیات میری قوم اور ملت دی عزت اور وقار اور اس تو بعد نوجوانہ نے ملت پھر میرے کم سن بچے پس پردہ میری اماما بھیڑتے بچیاں جتنے جتنے تشریف فرماؤ ایک دفعہ زینت مجلس سمجھ کے ہر گناہ حدا اضالت تصور کر کے جو شخص و فروش دینا جوایتی انداز ایسی سلوات پڑھو جو میں سلوات پڑھندہ حق کے ہر نعمتِ دنیا ہے میرے پاؤں کے نیچے میں گفتگود آغاز کر دیتا ہے تُسی جان دے ہو دورِ حاضر دے روایتِ ذاکرین تُو میری زبان بھی مختلف ہے میرا انداز بھی مختلف ہے شبیلہ محترم توجہ فرمانا کہ ہر نعمتِ دنیا ہے میرے پاؤں کے نیچے کس بنیاد پر میں یہ ارض کر رہا ہوں ہر نعمتِ دنیا ہے میرے پاؤں کے نیچے ممبر سے رسالت کے زبان کھول رہا ہوں ہر نعمتِ دنیا ہے میرے پاؤں کے نیچے ممبر سے رسالت کے زبان کھول رہا ہوں اور جنبش وہی دیتے ہیں میرے تارِ نفس کو دنیا یہ سمجھتی ہے کہ میں بول رہا ہوں خالقہ 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 دنیا ہے پیارے دوستو اچھی شایستار محذب زبان امدار اچھا شیر اے ہی میری پہچان ہے توٹے درمیان آجزہ موضوع بہت خوبصورت شکریات میرے سامنے تشریف فرمانے موزدین میرے اس ساتھ اور اس ساتھ بھی میں بڑا متاثرہ اور میں نے احساس ہے کہ میں ایک بڑے عظیم اجتوان ہوں عرض کر رہے ہیں جو بھی گزارشات میری ہیں آجزہ دنزہ حوالے نہ ایک جگہ دے بیٹھے ہیں کبلہ ذرا فطری جی گفتگو ہوئے رٹا نہ ہوئے نہ کوئی رسمی گلہ ہو دل دی آواز آدھے نہیں کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے جنہاں روحانی شخصیات نے میری تربیت فرمائی انہوں نے چند چیزیں دا یقین میرا مکمل کیتا ہے اور اس نے بھی جائے کہ اگر کچھ آل محمد بارج فرماؤ آنکھو تو پھر اس نوں محسوس کر کے آنکھو تاکہ دوسرا بھی محسوس کرے تو ارض کر رہے ہیں اس حوالے دنال جناب سین پاک دے جرا سیجیشن منا رہے ہیں سرکار دی پاک داد دے حوالے دنال چونکہ آئی تاریخ ہے ناؤ اور اسے بچ میری یہ سوچ جب اس شامل لیں جناب میری قوم دے بڑے ایک جینئس شخصیت اور بڑے اچھے ادادار مولا دے ویلائی اور شہدائی میری مراد ہے جناب میاں خلیق و زمان صاحب بھٹی اور انہوں دے دیگر ساتھی میرے دوست بہت اچھے نرکات نے بہت اچھے تفسرہ نگاہ دے انہوں دے بھی مدد میں نے حاصلے میرا ایمان ہے کسے دی زبان تو بھی میں نے کوئی شاہد مل جائے جیلے میری سوچ اچھ کچھ اضافہ کرے یا خوبصورتی پھرے کیوں اللہ استعمال میرے مرشد انہوں نے کیتا ہے لیکن میرے تک مرشد دی تک ہو گل پہنچے تھوڑی جی حقیمانہ گفتگو بھی ہو جائے جیلے کہ میری ادھرہ شخصیت دا تقاضائے ٹھیک ہے تو میرے کرنا لفظ نو تیسی رک گئے آج ہے نو تاریخ میرے کبلاد بہت خوب شخصیات تسیل تشریف مہار میری اصلاف زیادی سواب میں توڑی شخصیت نو نو فکر نو حرف بہت زیادہ حوالیاں انتہائی اس دن برتبہ بھلنگ ترین ہے نو لفظ نو اس سے کتنیاں خوبیاں اور دوسرے جتنے فگرز نہیں انہیں دوئے کمیں مختلف ہیں کنا حوالیاں اچھی بہتر لفظ ایک بہت بڑا وسیع مطمئنہ میرے کبلا محترم تشریف فرمانے لیکن میں ایک دو حوالے ضرور پیش کرنگا پہلے میں عرض کر رہے ہیں کہ نو اپنے مقام تے اٹال لے ٹھیک ہے وہی داد دے لیا ادرا میری کال اسی جنہیں گزرنے نو اے اٹال ہے اپنی جگہ تے قائم ہے اس سے جو لگزش نہیں اور ایک او میں حوالہ دے رہے ہیں کہ جس حوالے دنال اے نو دا لفظ سب تو منتاز تے وکھرا تے منفرد دے ایک فگر تو لے کے کرور تک عرب تک چلے جاؤ گن لو نو دا اس حوالے کسے دا مقابلہ نہیں توجہ ہے جمود آگیا مجمد میں تو آڑے بستے بڑے خوبصورت قصیدے لے کے میں تو انہوں اس میدانت کھڑا بھی کرنا ہے میں نو پتہ ہے کہ میرے سامنے علی دے بھلائی تے شہدائی تے شریف فرمانے لیکن میرے ایک طریقہ ہے میں تو انہوں آج تکی دن نال بلندیہ دی طرف لے جانا ہے نو انہوں میری گا سمجھنا کبلا محترم نو نو ایک نا ضرب دیو بولو دے سہی نو ایک نو پھر دو نال بابا جی نو دکا اٹھارہ آٹھ تیک نو تن ستائی بولو دے سہی ساتے دو نو نو چوک شتی چھے تے تین نو نو پنج پینتازیس پانج اور چار نو نو چھیک چمن پانج اور چار نو نو ست تریٹ چھے اور تین نو نو اٹھا بہتر ساتے دو نو نو نائے ایک آسری آٹھ تیک نو اور نو دائے نو انہوں کو گندے جاؤ کروڑا تک کروڑا تک کروڑا تک کسے فگر اے گال نہیں اے صفت نہیں اور اس تو تعریف وڈیکیڑی ہو سکتی ہے کہ نو عدد ہے خاتون جنت دا عام عام ربایتی ذاکری کو حد کے قبلہ گال لن دی جی انہوں دی مدد میں حاصل مدد نو سوچ ہے لیکن اگ وہ فروغ ملی ہے انہوں گفتگو نہ پھر کہ آج نو تاریخ قبلہ شاہ صاحب اے بچے بھی برداش کر کے دو چار منٹ سوڑنا پھر میں تو انہوں سیدھے تک لے جانا میرا حاصل دے میشہ بلاند رہن میں جانا تو اڈا بھی حاصل میں بلاند بیکھنا چاہنا پھر نو ایک میں گل دسیت دوسری دسیت دی فضیلت کہ کائنات دی تمام فضیلت آ تو حفظ لے اور وہ سین پاک دے عدد ہے پھر اے جیڑا سال ہے اے اس تک مہینہ چوتھا جی تیڑے نو اسی گزار چکے ہیں اے چوتھا جا رہی ہے کن مہینے بارہ نے اور باقی نو مہینے نے مار چکے گزر گیا باقی لو رہے گے اے نو مہینے چون نو مہینے ہے پھر پھر اس تو بعد دیکھو سان کے ڈائے ایک آل ہمیشہ نہیں جا مل دی فقیر دے میں اس بان تے دی جتی اندر سد کا مل دی ہے ہر جگہ تے ہر دو ہزار سولہ نے جی یاد تُسی بھی بولو میرے پیارے دو دو ہزار سولہ جمع کرو دو تے چھ تے ساتھ خصوص نینہ دی مدد دھاس رہے نو پھر شاید میرا علم محدود ایک گل بڑی بست رکھ دی میری حیثیت تو بہ دیکھ نو آج دا دنے اور پھر آخری گل کے جی تقریب منائی جا رہی ہے جس تو اساں شروع کیتی ہے اس تو نو ہی تقریب ہے آج جی تقریب یعنی آٹھ سال گزر چکے نہیں نو سال ہے اور میں ہاں نو پچھلے سال تھا کوئی نہیں پھر میں میں نو دے حوالے نگل کرنا چاہا ہوں پھر نو برس میں پڑ چکا اے گل بھی آگئی میں مازہ چانت تو آڑی را نو برس میں اس موضوع تے لکھ بھی چکا تے پڑ بھی چکا اور پھر جی نظم لکھی ہے اس میں دیگر مجال سجھ اپنی روایت مجال سجھ پڑھ آئے انتہائی ریسپانس میں حاصل ہویا ہے میں امام زمانہ دی دربات بیٹھا سجھ بھول رہے میں پوری طرح مطمئن اور میری آئین نظم آنجنیا اس جگہ باتے میں لکھی آنے انہ نے میری قوم اور ملت دی جینیس ذہین علم دوست فاضل طب کے نصر آیا میرے پاس ازت افضائی میری یہ سنا دیں تو جو ہے میرے پاس تو آج میں میرا موضوع بڑی کل اوکھی جی گل لے آج میرا موضوع ہے کہ انہ نو برس جتنیاں میں نظمہ پڑھی آنے دیکھو ایک گل میں سنا جائے تو انہوں آخری کہ جس وقت کوئی شخص تحریر کر دے لکھ دے اسی مثل لکھ رہے ہمیں اپنی کر پھر طرح اس طرح لطف اندود ہوں جو اسی تجربے بھی چھوڑنے ہوں خود اعتمادی نہیں ہو سکتی جب تک انہوں دو چار دس مرتبہ دیکھ پڑھ آنے جائے اور ایک قانون دی اور ٹیکنیک دی اور فن دی گر مکر فطری دورت ایسا ہے تو جس سکت میں او کچھ ہوں دی میرے خیال دے مطابق او میں پڑ جانا پھر سوچ اس وقت جانا پڑ دن بہ دن پخت ہوں دی پخت کی اختیار کر دی لوگا تک پہنچ دی پھر اس تو کئی لفاؤ نظم میں نئے اشعار بعد اچھ رکھے جیل ساری شیرہ تو بہتر ثابت ہو اس واسطے وہ نئی بھی ہے اور آج میں اس ناؤ برس تاریخ ہے آج دی اس تقریب دی میرے محترم دوست اس سے میں ایک نظم چڑھیں جس تو میں ابتدا کر رہا اس تو بعد پھر نمی نظم اور پھر علی علی کر نا توجہ ہے میرے پاس ذرا دیکھو میں کسی مومن خلوص سے شک نہیں کی تا میں نو علم جی مومن وقت تھی تا اور تے نہیں بھی بول دا اس دل یقینا پکار رہے میں تو خلوص سے شک نہیں لیکن اکسانہ بولن واصلی اے میرے فرائض دا حصہ ہے اور اگر تسی بولو گے تو تو اے بولنا عبادت شمار ہے ایم ایس نو پسند فرمان دینے میں آخر جس جس اللہ نے زبان دیتی اے ایک دفعہ بولن دبا دینا سلوات پڑو بول کے آخری بندے تک جتنے کھڑتے ٹھیک ہے جی میں کسی شورت واصل نہیں میری زندگی گزر چکی پتہ نہیں چند دن بھی ہو رہے آخر نہیں میری سوچ بدل چکی شورت کے خدانے میرے قدموں میں پڑے ہیں اے علفت حیدر تیرے احسان بڑے ہیں اور یہ مدہ علی اور یہ لہجے کی روانی لگتا ہے میری پشت پہ سلمان کھڑے میں ایک اپنی چیز جو میں اپنا فکر تو ہڑے تک کنچانے گر قبول افتاد حض شرف میں اس نو بر لکھی ہوں یہ نظمہ درمیان ایک نظم دا انتخاب کیتا ہے جس ایک ادش میں بعد اچ بھی لکھے آئے تو ہڑے تک نہیں ہو پڑے پھر میں جس نو میرے اچھے طبقے نہیں عدب نواز سخن شناس علم دوست طبقے جس رہاں بہت زیادہ پسند کیتا ہے اور عوام نے بھی اس طبقے زیادہ یعنی جنہ سرمایہ عشق علی یہ میری مراد ہے ملنگا تو موالیا تو بہت پسند کیتا ہے میں اس طبقے شروع کر رہاں اے فرمان ہدا تو اسی کول میرے تشریف فرماؤ کہ میں موقع نہیں مل دا بارہ یا تیرہ رجب تاری خدمت یادر ہوگا اے میرے قوم نے کمیٹ کیتا ہے تاریخ رباس سے میری ایک مجبوری جینور میرے پائی بھی سمجھ دینے ورنہ میرا ایک گھار اور میں ایسے زاکری ایسے یتنے نہیں میں انشاءاللہ آج اگر وقت نے اجازت دیتی دامنے وقت دیتے میں بڑی خوبصورتی قدبی نظم تیرہ نے حوالے نال بھی پیش کر کے جاؤں آج موقع ہے ایک بلند نواد سربات پر لو آل محمد لو بھائی عدب پیش کر رہاں جس رہاں زبان عدب اچ عدب کہنے بسم اللہ بیٹھو میرے بچے میرے قبلہ مہترم تنیہ جی تشریف لیا بڑی میری انتہائی پسند دیش حق تاج ہے بحثیت خطیب سادق اور مولانا محمد اس رہے بڑی منفراد گالن سمجھ نہ میں آج کہ کیونکہ میری زبان مختلف میری سمجھ در پیارے دوستو اور پھر میں دعا گو ہر بچے واسطے ہر نوجوان مدہ خان واسطے یہ میرا فریضہ ہے میرے خون دو میرے جینس دو چیز ہیں اس وقت جنہ عبدال گی دور میں سب دو دعا کرنا مولانا انہیں دی حیاتی در مولانا دے انہیں دی آواز کلامت برکت ہوئے تاکہ سلسلہ تا قیام قیامت اس سے شان و شوقت رچل دائیں انوان ہے عجدہ شان مادل مرتضی اے انوان ہے اور میں ایک نظم پہلے تو چونی یہ نو سال دی نظم میرے قبلہ تشریف فرماؤ انوان ہے عجدہ بھی جناب فاطمہ بنتی اسد حسن اتفاق نظم اس نظم دا بھی کافیہ بھی انوان ہے پہلی میں پیش کر دیں مصر شنو کر دیں اگر قبول افتاد حیض شرف ایک ملنگ توڑی درمیان پورے بلند آباد دنال شوق نال جوش و خروش نال روایت اندار دی بلند آباد دن میرا حوصلہ اللہ جانے بد گیا دے میرا حوصلہ بد گیا دے یہ فطرت ہے میری اندر چیز ہے میں قبلہ نہیں دیکھا ہے بسم اللہ تشریف لے ہو جی میں آگے ذکر کرنے تھا میرے قبلہ تشریف مولا سلام مولا انتہائی عزت تو سرفرادی نغنوا دیں قدردانہ دی بہت بلند شخصیات میرے تو میں کچھ بھی نہیں تشریف فرمانے اس مجمع میں کمیٹ کر لے انصاف چاند سونے چاند دی ضرورت نہیں کمیٹ منٹ دی ضرورت تو جو ہے میرے پس اقرار کرنے دی اور انصاف دی ضرورت میرے قبلہ بیٹھے تشریف فرمانے انوان ہی ہے کافیہ اور راجدہ انوان بھی ہے جناب مادر مرتضی شان ملکہ آو فاطما بنت اسد جب کبھی انوان آئے فاطما بنت اسد جب کبھی انوان آئے فاطمہ بنت عصد جب کبھی انوانا ہے فاطمہ بنت عصد جب کبھی انوانا ہے فاطمہ بنت عصد جب کبھی انوانا ہے فاطمہ بنت عصد آئے مارا سدکار جتنے ہزار تشریف فرماؤ انصاف جانا جب کبھی انوانا ہے جس وقت میرے سامنے فریضہ سونپے آ جائے کہ انوان ہے تو میری سوچاندہ دھارہ کیلہ رخ اختیار کرتا ہے توجہ رکھنا قدردانہ نہیں خدمت جارت کر رہا ہاں بھائی فاطمہ بنت عصد جب کبھی انوانا ہے فاطمہ بنت عصد جب کبھی انوانا ہے میری سوچوں میں ہر قسمت سے قرآن آئے فاطمہ بنت عصد آئے محمل اللہ بہت مہربانی بہت مہربانی آو جی آو آو جی نہید نہید جاک ماشاء اللہ جاک دنیا سبحان اللہ اے میرے بھوق پیارے بچے نے مولا انو زندگی دے عزت دے سرسراری اور سبحاندہ بہت موضیہ تک پہچھائیں بڑے مہدب نے لوگاں نے انہوں پتہ نہیں کس کس شکل دیکھیا ہے اپنی اپنی اپروچ ہے لیکن میں انہوں بہت مہدب بہت تیلنٹیڈ شخصیت تسریمی کیتا اور جو میں انہوں آنکھیں ہیں انہوں عمل کیتا ہے انہوں عمل کیتا ہے جو کچھ آنکھیں ہیں انہوں نے ٹھکرایا ہے نہیں انہوں نے عمل کیتا ہے اور محضر نتائج بھی دیکھ رہے ہیں بہت اچھے ہیں مولا سلامت رکھیں ایک صلوات پر لو بلند دوات میں بسم اللہ فردسانی پیش کرنے ہیں لفظ استعمال کیتا ہے آواز بانتے نہیں ہوگی آواز درہ کھولو لفظ استعمال کیتا ہے افکار افکار ہے فکر دی جمع فکر میں نے سوچ افکار میں نے سوچا نہیں میری جان تُسی ادھر سامنے آو میں تُس ادھر سامنے آو ادھر آو سامنے آئیے بابا ایس پا سے آدھر سامنے آئیے تعلیق میں ایک وقت دو عبادتہ کرنا ہوں فقیر دا بچہ ہوں شریفان دی اولان نے ایک وقت جو عبادتہ کرنا ایک ذکر حربیت ذکر علی کر کے دوجہ مومن دے چہرے دا دیدار کرنا سبحان اللہ میرے موضا علی نے فرمایا ہے کہ بلا کول موجود ہے سبحان اللہ ارز کر رہے ہیں میری سوچوں میں ہر سمت سے قرآن آئے اور میرے فکر نے کس پاسے جس وقت پرواز کرنے کوشش کیتی کہ میں اوزی شان نو پاما پرواز کیتی توجہ رکھنا نتیجہ پیش کر رہے ہیں ہاں بھائی فاطمہ بنت اصد جب کبھی انوان آئے میری سوچوں میں ہر ایک سمت سے قرآن آئے میرے افکار نے پرواز کو انگڑائی لی میرے افکار نے پرواز کو انگڑائی لی گو بلندی پہ گئے لوٹ کے حیران آئے فاطمہ بنت اصد جب کبھی انوان آئے اہا میں کچھ کہہ دیا میں کچھ کہہ دیا سبحان اللہ نہیں پہنچھا کہا تیری شان نو پری بلندیاں میک برواز کیتی نہیں پہنچھا کہا تیری شان نو توجہ رکھنا ایک بار مطلب پھر پڑھو بھائی ہاں جی فاطمہ بنت اصد جب کبھی انوان آئے میری سوچوں میں ہر ایک سمت سے قرآن آئے میرے افکار نے پرواز کو انگڑائی لی گبلندی پہ گئے لوٹ کے حیران آئے فاطمہ بنت اصد آئے سبحان اللہ دوستو پہلا شیر چبلہ دی موجود ہی چھار جگہ سے دیمہ پردہ سبحان اللہ ذرا نشبتن مشکل ہے نشبتن کوئی مومن واسطے نہیں لیکن میری عادت ہے میں چاند الفاظ اس شیر پرن تو پہلے تو آجے ذہن دے خزینج محفوظ کرنا ضروری سمجھنا تاکہ ہر میرے جیسا سادہ آدمی بھی استفادہ کر سکے سبحان اللہ توجہ مل پر سکنا ہن زین جج محفوظ کرنا جنہیں لفظ دے نیاز حسین میں نے شور دی ہنگامے دی لور نہیں میں نے کمیٹمنٹ دی لور ہے کہ تسی چھون رہے اور تسی استفادہ کر دے توجہ رکھنا میں عرض کر رہے ہیں پہلا لفظ جنہیں استعمال کیتا ہے وہ ہے جریدہ جریدہ میں نے میگزین اخبار پرچہ رسالہ لیکن اس سے بچ میری مراد ہے میں نوں اس تو مراد ہے جریدے تو قرآن مجید توجہ رکھنا دوسرا لفظ استعمال کیتا ہے کن بابا جی کن وہ لفظ ہے جہاں اللہ نے فرمایا اُدھے چتنی قوت ہے کن آنکھیں اللہ نے زمین و آسمان چاند ستارے سورج ستارے میرا طورہ وجود زہو اچھا گیا فوراں کائنات بنی کن نے چیتنی طاقتیں ذہن بٹھانا ہے گا پھر لفظ ہے تصرف تصرف تو مانا میں آسان تجمہ یعنی اے کتاب میرے تصرف ہے جہاں میرے اختیار چھے میں اس لوں جس طرح جامع بلتا استعمال کریں اختیار چھوڑاں باقی ہے لفظ ازن ازن عام لفظ ہے ازن میں نے اجازت اجازت اور آخری ہے مشیط مریع الہی پھر میں شیر پڑھ رہاں تو جنال نیاز حسین ہم بھائی کس ملک نہ کرے ذکر حمیدہ تیرا گھر سے خالق کہ نکلتا ہے جریدہ تیرا اگر کن کے تصرف کا مجھے ان ملے این ممکن ہے کہ ہو جائے کسیدہ تیرا ہاں 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 اگر کنہ کھنڈا اختیار مل جائے پھر آخریہ کس ملک نہ کرے ذکر حمیدہ تیرا گھر سے خالق کہ نکلتا ہے جریدہ تین اگر کن کے تصرف کا مجھے عضر ملے این ممکن ہے کہ ہو جائے کسیدہ تیرا یا میرے ہاتھ مشیت کا کلم دانائے یا میرے ہاتھ مشیت کا کلم دانائے یا میرے ساتھ خدا بن کے سنہ خانہ فاطمہ بنت عصد پھر آکھا پھر آکھو بھائی موزدین دا حکمِ واجبِ ہاں بھائی کس ممکن ہے کرید کر حمیدہ تیرا گت خالق کے نکلتا ہے جریدہ تیرا ہاں اگر کن کے تصرف کا مجھے این ملے این ممکن ہے کہ ہو جائے کسی دا تیرا یا میرے ہاتھ مشیعت کا کلم دانائے یا میرے ہاتھ مشیعت کا کلم دانائے یا میرے ساتھ خدا بن کے سنہ خانہ فاطمہ بنت عصد بسم اللہ سبحان اللہ بسم 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 اللہ اللہ بسم 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 اللہ سوالے نہ لیں لیکن تُس ہی کس طرح کس نگاہ نہ دیکھ دیو پیش کرنے دی جس حالت کر دیں اگر قبول اپتد رہے حوصلہ فضائی فرمانہ ایک نعرہ سنا جو علید نام نعرہ مقام حالتی مقام مقام جس میں ولایت نے آنکھ کھولی ہے 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 مقام جس میں ولایت نے آنکھ کولی ہے مقام جس میں ولایت نے آنکھ کولی ہے مقام جس میں ولایت نے آنکھ کولی ہے جناب فاطمہ بنت عصد کی جولی ہے میرے دل چھار دیتا ہے مولا دنیاں دے ہزار بس فقیلی دعا ہے ہزار بس فقیلی دعا ہے سبحان اللہ بہت خمسلی دن سبان سے سبحان اللہ بہت خمسلی دن سبان سے ہم بھائی مقام جس میں آیت بسم اللہ بسم اللہ کھولی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اے توڑا دوکے سلی میں اوہید میں بھی ہے وہ اگر نہیں تھا پھر میں کچھ نہیں میں سفر ہاں سبحان اللہ ہاری ہاری مقام جس میں ولایت نے آنکھ کولی ہے مقام جس میں ولایت نے اچھا بھائی ہر حوالے دیں حضرات بیٹھے دیں میرے ہم جس بھی بیٹھے دیں ایک ہے مانوی حسن تخیر محورت داستعمال کافی حدیف یعنی خوبصورتیاں یا جنہیں حسن نے شاعری دیں ایک دے وہ چیزیں مفہوم ہیں دوسرا جنہیں ساڑی پریزینتیشن ہیں جس سبحان اللہ پیش کرنا اور اس جنہیں لوگ لہنے دعویدی دیس پاکیزہ فن دیتے ہیں دادا نے اور انہوں نے اللہ نے عطا کی تیدرہ اس پہلو تو بھی گھوڑ رکھ رہے ہیں سبحان اللہ میں میری تردن تخاب کی تھی ہے ہاں جی مقام جس میں ولایت نے آنکھ کھولی ہے مقام جس میں ولایت نے آنکھ کھولی ہے جناب فاطمہ بنتِ عصد کی جولی ہے مقام جس میں سبحان اللہ سبحان اللہ مقام جس میں بولو سارے کیوں نہیں بول دیں چودہ معصوم میں بڑے بندہ توڑے سن تو میرا خد سب تو دیادا دیکھ لو میں کس جذبے نہ توڑی خدمت کر رہے ہیں تو سی بھی ہوتا جواب ملو دینے اسے جذبے دینے سبحان اللہ توڑا رکھنا میرے پاس ہے چودہ معصوم آن دیو نا لفظ معصوم پاک آتھان مانا تو پھر اس دا ماخذ مباکیڑا لفظ عصمت پاکیدگی تودہ رکھنا ہاں بھائی اس کی گود میں عصمت کے ہے ہزانے بھی ہے میری مراج چودہ تو ہاں بھائی اس کی گود میں عصمت کے ہیں ہزانے بھی ہے اسی کی گود میں عصمت کے ہیں ہزانے بھی ہے یہی وہ ماں ہے کہ قرآن میں خدا آنے بھی یہی وہ ماں ہے کہ قرآن میں خدا آنے بھی اسی کی نہج عمل آیتوں میں دولی ہے مقام جس میں بھائی کئی مانے رہنے سے آلا کر دینا توجہ رکھنا محفظ استعمال ہم بھائی ملا علی کے دہن کو لوا بس ور دی رسول عینا تا جب عن دی تی لہ سبحان اللہ بھائی ملا علی کے دہن کو لوا بس ور دی ملا علی کے دہن کو لوا بس ور دی پھر اس کے بعد حقیقت ہے یہ بھی اہل یقین پھر اس کے بعد حقیقت ہے یہ بھی اہل یقین زبا میں شیر نما کے شکر یہ گھولی ہے اکام جس میں ممنون متشکر آ کہ میری توقع تبالا میرے اس کلام نسمات سمائے موضوع سلامت رکھیں دیکھو شیر کیسی شاہ ہے شیر کیسی سنف ہے میری جسارت میں کچھ آکھ کہ جتنے بیان دے فن ہے میری عام زاکری زبان دی روایت تو ہٹ کے میں گل کر دے کہ جتنے بھی فن ہین بیان دے تقریر تصویر تحریر اس سارے اس سے شیر ایک ایسی شرع ہے کہ جس جتنا دور متعدہ ہے اس دنے خورصورت ہے خورصن نے کافی عدیف بند شیر لفظہ دیل شیر تو برخواست تے محابرہ دا استعمال ہے سنائے اور بدائے دا جتنا تسی سمجھو کہ جتنی رسائی ہوئے گی اس دا اتنا ہی گہرائی نہ تسی لطف بھی اٹھا سک دیو لیکن وسی تو وسی موضوع بھی شیر دیئے قدرت اللہ نے کہ دے وچ سمیت کے تو آڈے تک پہنچ آسکن دی دے اٹھے قادر شیر بسم اللہ زیادہ تھے کوئی گلی نہیں او نام کہ جیڑا جب کے لوگ کلندر بن گئے تھوڑا جو نام جب پیئے ایک نیا تجربہ کیتا ہے کہ بھی حیدر حیدر مولا آج تک تو پسند دیدہ ہے اور وہ پڑھنا مشکل تجربہ اے بھی ایک نیا تجربہ لیکن اتنا زیادہ تو پسند سرمائے اور قبول کی تر کی بلا جی بڑھ دی بسم اللہ ایک نیا داد شروع کر دی پیاری پیاری میٹھی میٹھی خوشیوں بری پہارے اس دھرتی پڑے پڑے کچھ ایسی جاگ اٹھے سنسار یادوں کی برسی بتائے ہو یادوں کی بستی بسائے ہو یادوں کی بستی بسائے ہو اہت عدل لب پہ لائے ہو اہت عدل لب پہ لائے ہو اپنے جو بجان ہے نام پیارا اپنا جو ایمان ہے نام پیارا اپنا جو ایمان ہے نام پیارا آؤ جو مل کر کر یا علی یا علی حرود حق 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 سبحان اللہ تمہیں بھی نہیں کر سکتے سبحان اللہ بڑی 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 بسم اللہ سبحان اللہ تو پیار ہے تو تسی پیار کر دیو تو میں بھی کر نام ایکشن دا ریاکسن بسم اللہ مولاد سلام رکھے اسی تسی زادم ملزوم آ ایک دوسری سدی زور تا بلکہ جدا ہے ہی نہیں اسی مولاد سلام رکھے ہاں بھائی پھر دور آؤ جی ہاں جی سنے یا علی یا علی دم حیدر حیدر دم حیدر حیدر دم آؤ جو مل کر کر یا علی یا علی میں مشکل پسند ہوں اس وقت سے میرا امان لیکن اس وقت کے میرا امان ہاں امان گرنان علی ورد دبان رہتا ہے احساس ضعیفی کا کہاں رہتا ہے اس نام سے ہو جس تعلق شفقت پیری میں بھی وہ شخص جوان رہتا ہے لے کر کوئی پیار سے دیکھ لے گلے آنکھ یہ میرے مولاد علام کنہ پیار ہے کوئی ذہن کے دے ایک آنکھ سبحان اللہ ہاں جی لے کر کوئی پیار سے دیکھ لے اس میں وہ تاثیر ہے لے کر کوئی پیار تے دیکھ لے جس میں وہ تاثیر ہے دل کا نگر جگ مگانے لگے ایسی یہ تنویر ہے نبیوں 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 یہ نبیوں کا وضیفہ ہے زندگی برکہ یہ نبیوں کا وضیفہ ہے زندگی برکہ یہی سودا ہمارا ہے فقیروں کے سر کا یہی سودا ہمارا ہے فقیروں کے سر کا ہے دلوں کی خوشی اور عبادت بڑی آؤ جو مل کر کر سر یا علی یا علی یا را لگ اولی بر ام سر 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 بہت خوبصورت بہت اچھا دوسرا شعر اور آخری پیش کر گیا ہاں جی بسم اللہ ہے اس میں آدم یہی دوست تو اپنا تو ایمان ہے ہے اس میں آدم یہی دوست تو اپنا تو ایمان ہے ایک نعرہ ہے دری جان لو ایک ختم قرآن ہے مجھ کے یہ مشکل میں پکارے تو پیدا آسانی پڑے جو آگ پر تو آگ ہو جائے پانی آنے والی گھڑی در ہی جائے گھڑی آؤ جو مل کر کرے یا علی یا علی کونے ہاتھ اٹھا کے نعرہ ہاں نعرہ جی بسواللہ حکم کرو ابھی آخرہ جی بسواللہ حکم کرو دیکھو مفاضی جی بسواللہ جی بسواللہ یہاں ہی کیا کرتا جی ٹھیک ہے تو میں پڑھو دھوڑی تو نے گھڑا دیا دے نہیں یہ نا پڑھو چھواللہ وہ قرآن گھڑا چلوے ہی پڑھو نو پھر ہے جی دیکھو جی میرے عزیز میرے بیٹے میرے بھائی بھی مدے ہیں کہ میں سکیل مشکل دباننو چھڑ کے تھا را عوامی اور ملنگانہ بھی کچھ آسان بھی اختیار کرنا ہو رہے دی انتہائی ضرورت ہے ماشاں کر دیو تیل اللہ جب دے حوال دیو کیونکہ میں نے قدیب موقع نہیں ملیا اور میرے پائی جانا میشہ خواہش رکھ دے اور میں نے فرما دینا لیکن پتہ ہے انہوں نے جینبی مجبوری ہے میں دوسرے علاقے بہت زیادہ مجال سومی میری ہے میں میں اس وقت سے اس تشنگی نو دور کرنے وقت سے اس محلومی ہوں میں ایک صرف سادہ عوامی دے اللہ نے چیز پڑھ دیا گر قبول افتد زہر اضو شروع اکنا رس راؤ علی دن آمدہ ملک بن بیٹھے تھے ویران خدا کا گرسہ ملک بن بیٹھے تھے ہم پونجا کے لائق ہیں اترا کر یہ کہتے تھے دیوار بڑی کا باقی قسمت بدلی کا باقی یوم تیرا رجب آ گیا سبحان اللہ ویران خدا کا گرسہ بتمال اکبر بیٹھے تھے ہم پوجا کے لائق ہیں اترا کریے کہتے تھے دیوار بڑی کا باقی قدمت بدلی کا باقی یوم تیرا رجب آ گیا ہر اسی کا دبب آ گیا سبحان اللہ پہلا سیر پیش کر دیا ہاں بھائی مسجود ملائق کی جیامت کا سمر ہے سجدوں کی سرزمی بنا اللہ کا یہ گھر ہے مسجود ملائق کی جیامت کا سمر ہے سجدوں کی سرزمی بنا اللہ کا یہ گھر ہے عمران کا جانی آیا کعبے کو کبلہ بنائیا جب دیکھا بجھ اللہ کو دل حربت کا گبر آیا جب دیکھا بجھ اللہ کو دل حربت کا گبر آیا اس وقت کو لائے آلم نے بڑی دھوم سے چل من آیا لونو سہلی کا رب آ گیا سبحان اللہ سبحان اللہ مدافعات اللہ پڑی جی یاد دے سبحان اللہ عید پڑی سبحان اللہ عرض کر دے ہیں بہت خوب سبحان اللہ ایک لفظ استعمال کیتا ہے مدافعات مدافعات بابا جی بسل جگہت اس نے عرد گرد کے دو آثان یعنی تب گرد و نواز جنیاں جگہ نے اس نوزی آکر ہے اس نے مدافعات اس طرح قابل مدافعات یعنی قابل عرد گرد دے ہیں توجہ رکھنا ہاں بھائی بے جین مدافعات ہے کعبہ کے تمامیں دینے کے لیے مادر حیدر کو سلامی بے جین مدافعات ہے کعبہ کے تمامیں دینے کے لیے مادر حیدر کو سلامی کعبہ نے کہا بی بی سے کردان یہ نعمت مجھ کو کرنے دے علی مولا کے چہرے کی دیارت مجھ کو کرنے دے علی مولا کے چہرے کی دیارت مجھ کو آجلز موجمہ بی بی اب سوپ یہ دولت مجھ کو میرا نازے عزب آ گیا چہرے کی دیارت مجھ کو سلامی باہت کھل سلامی باہت کھل سلامی باہت کھل سلامی بسم اللہ بسم اللہ میری بھائی جاندی ایک بہت زیادہ سلمائش ہے اس نے پورا کرنا چاہنا گل نام دی ہے دیکھو ایک قطعہ اگر میں محروم رہا ہے گلت وقت تک پہنچانواز سے پہلے میں ایک موضوع پڑھ چکا ہوں جس وقت میرا بچپن زمانہ شادی تو اس وقت بہت سارے جلے میرے ہم عمر نے یا میرے تو بڑھے رہنے شاید ہی کوئی اس وقت میرے تو بڑھے رہا ہوئے ویسے ہین بہت سارے بندے سو سالہ بزور انہوں نے بھی یاد ہو سیئے گل کہ کچھ لوگ عدب نواز فقنشنات شخصیات صاحب مطالعہ وہ مجلس رو چھٹکے ذاکر اور خطیب دے پڑھن تو پہلے کوئی روای اچھی ہے شیر پر دے ایک شیر امن اور روای یاد ہے بڑی کمال ہے وہ ہے اسمِ علی دا تجزیہ انیلائز کیتا ہے نامِ علی علی دا نام تنہ الفاظ تے مشتمل تو جو ہے این لام اور یہ تنہ الفاظ تے مشتمل ہے انہوں نے اس سے تجزیہ کیتا ہے ایک ایک قطع دوچ ایک روائی اچ وہ فرما دینے کہ این سے این عبادت کا سر انجام ہوا بولو تھوڑے کوئی گھر نہیں این سے میں نے یقین ہے تو اسی تھوڑ رہے ہو اتنا میں مردم شناس ہیں میرے مرشدین جتیہ اندر صدقہ دیکن زبان بھی اللہ نے عطا کی تھی ہے تو جو رکھنا این سے این سے این عبادت کا سر انجام ہوا لام وہ لام کہ جس لام سے اسلام ہوا این سے این عبادت کا سر انجام ہوا لام وہ لام کہ جس لام سے اسلام ہوا اور یہ سے یابر ہوئے مشکل میں ہر ایک بندے کی صدقے اس نام کے کیا خوب علی نام ہو ان فقیر دی میں اس دن آئی قطع میں میں لکھینے تین این دا لام دا یہ لیکن صرف میں پہلا قطع پڑھ کے تاکہ وقت زیادہ سرفنا ہوئے میں وہ پیش کرنا وہ ہے کہ این عالی ہے تیرا نام عزل سے مولا این عالی ہے تیرا نام عزل سے مولا جس کے بھی ورد زباہ ہو وہ کلندر ہو گا ہے اور ایسی وسط ہے ایسی وسط ہے تیرے نام کی سرشاری میں دل سے دل سے کترہ بھی اگر کہہ دے سمندر ہو اگنارس راہ جو عزل علی عزل لو درا کھڑ جینا میں پیش کر دیا ایک ورد ہے قدمت علی جس کا فرمان ہے ہاں جی بسم اللہ آو یا علی کہہ کر تودے کو مانگ کر ہاں یہ در تودے کو آو یا علی کہہ کر تودے کو مانگ کر ہاں یہ در تودے کو آو یا علی کہہ کر تودے کو مانگ کر ہاں یہ در تودے کو یا علی کہہ کر تو دیکھو مانگ کر یہ در تو دیکھو بگڑا بخت بیاں پہ آپ سمر جائے گا یا علی سبحان اللہ سبحان اللہ پہلا ورد پیش کر دیں اور دوسرا ورد پیش کر کے پھر تو آری آخری فرمائش دیکھ مطلع اور ختم ممبر حوالے ہاں جی بسم اللہ یا علی کہہ کر تو دیکھو مانگ کر یہ در تو دیکھو یا علی کہہ کر تو دیکھو مانگ کر یہ در تو دیکھو بگڑا بخت بیاں پہ آپ سمر جائے گا یا علی کہہ کر تو دیکھو مانگ کر یہ در تو دیکھو مولا 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 سب کے مولا 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 میں ایک مہنتہ اپنی پیش کر دیا دوسرا اور آخری میں پہ صدا آؤ دھرا ملکے علی علی کریے ہاں جی یا علی کہہ کر تو دیکھو مانگ کہہ یہ در تو دیکھو آہ یا علی کہہ کر تو دیکھو مانگ کہہ یہ در تو دیکھو علی مولا 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 علی م میں فطری بندے میں فطری ریسپانس اور فطری عمل ہوں رد عمل جیڑا ہے اس نے طالبہ آرٹیفیشل بنابتی کا یہ جیڑا کریٹ کیتا جائے میری نظر جو گناہ ہے کیونکہ دربال حسین میں چاہ کے بھی پھر شکرے کے پتہ نہیں اتفاد ہے کے نہیں کہ آپ ہی فیض نہ لے ہیں میں گلت اثر ہے محفوظ رکھے شریفہ دی اولادہ اور امام سہر دی بارگات مقبولیت اور معافی حاصل کرنی ہے نہ کہ جرم کرنا ہے تو جو رکھنا میرے پاس ہے بس آخر دے بچ وہ نظم جیڑی بیسیوں نہیں سینکڑوں نہیں ہزاروں مطبع میں توڑی خدمت پیش کرتی گا لیکن دنیا دے بچ صرف پاکستان نہیں دنیا دے جس خطے جتے جتے میں نے جان دی سعادت آتا ہے اور یہ سلام دے صدقے میری پہچان دا سبب ایک بڑی نظر آل محمد نے میرے مرشد نے میری زبان ناکست ایسی کو کلام عطا فرمایا سبحان اللہ کے جلدہ انتہائی مقتصر اور انتہائی مانے اور مفہوم دی گہرائی نل پوری میں خدمت عادیت پیش کرنا لیکن یاد رکھو عادرہ تفنہ نکل کرنا محسوس نہیں فرمانا پنجابی دیکھ مقولہ ہے شاہدہ کسے داخیر خراب نہ ہوئے جس طرح تو اسی فقیر کی مجلس سو سمات کیتا ہے میں اس سے وقت سے ممنوع نہ متشکر نہ توڑا لیکن ایک انتوالی فرمایش سے میں سنو آخر اچھا ڈول کیتا ہے اے نہ ہوئے کہ پھر اپنے جدبے نوی درہ بیدار رکھنا میں پیش کرنا توڑے حکم دی تعمیر توڑے فرما ہاں جی علی ولی کے پیار میں کچے تو زندگی ہے یہ علی ولی کے پیار میں کچے تو زندگی ہے یہ علی ولی کے پیار میں کچے تو زندگی ہے یہ علی ولی کے پیار میں کچے تو زندگی ہے یہ علی ولی کے پیار میں کچے تو زندگی ہے یہ علی ولی کے پیار میں کچے تو زندگی ہے یہ جو ہے مفہوم مصرہ سانیج میں جلی گالا کیوں اس تا انٹینیم اس نے محارف اس تا آپوزٹ ہے تو جو میرے پاس ہے کھنا ہاں بھائی علی ولی کے پیار میں کچے تو زندگی ہے یہ علی ولی کے پیار میں کچے تو زندگی ہے یہ بلائے مرتضا نہ ہو تو موت سے بری ہے یہ ہڑے ہڑے ہڑو جلے کے تو ہڑا متوین تو ہڑا حدف ہے وہ ہے وہ الہان جلے کے میں اس رو درجہ دینا ایک پکار ہے صاحب زمانہ دی بارگاہ دیں تاکہ کوئی اس رو بے مقصد نہ آکھ سکے تو جو ایک لو الہان پیش کر رہے ہیں تو ہڑا انتہائی پسندیدہ اور اس صاحب زمانہ دیں تاکہ کوئی اس رو بھائی علی ولی کے پیار میں کچے تو زندگی ہے یہ علی ولی کے پیار میں کچے تو زندگی ہے یہ بنائے مرتضا نہ ہو تو موت سے بری ہے یہ علی ولی کے پیار میں علی ولی کے پیار میں کچے تو زندگی ہے علی ولی کے پیار میں کچے تو زندگی ہے علی ولی کے پیار میں کچے تو زندگی ہے علی ولی کے پیار میں کچھ ایک بارگا ہشاہ علی ولی نے کچھ ایک بارگا ہو ایک ہشبار میں کچھ ایک بارگا ہے بزرگاندہ سارے حضرات اے بزرگاندے دی آرزو ہے کہ اندہ بچہ قوم میں چھے بیمار ایک وقع سب اسی سے تکاملہ واسے سارے دعا کر حضرات مہترم تشریف رکھے بچہ مریض ہے بابا جی نے جس کے علیے کہا ہے پروردگار عالم صدقات کی رات کا امام باکر علیہ السلام اور اب